اس کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مک نمبر ون چانل کے اس نمبر ون شو میں آج سب سے پہلے بات اسریل پر ہونے جا رہے ٹرپل اٹاک کی جس نے اسریل کے ساتھ ساتھ اماریکہ کے بھی خوش فاختہ کر دیئے حماس نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ اسریل پر سات اکٹوبر کو جو حملہ ہوا وہ تو صرف پریلر بھر ہے ابھی تو پوری پچر باقی ہے حماس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس راکٹ اور مسائلوک کی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں اور اگلا حملہ نیتن یاہو کی فوج کے چھکے اٹھڑا دے گا اسریل پر ٹرپل اٹاک کی تیاری غازہ پٹی کی طرف سے حماس نے جس طرح سے سات اکٹوبر کو زمین آکاش اور سمندر کے راستے حملے کیے ہیں اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اسریل بھلے ہی چار دن سے پرچند ہوای حملے کر رہا ہو لیکن حماس نے دکھا دیا ہے جس حماس کو اسریل مرا ہوا آتن کی سنگٹھن سمجھ رہا تھا وہ حماس اسریل کی ناک کے نیچے بارودی حملے کی زبردست تیاری کر رہا تھا اب حالات یہ ہیں کہ اسریل نے غازہ پٹی میں پانچ سو سے زیادہ چھکانوں پر آٹھ سو سے زیادہ حبائی حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود حماس کے کمانڈر جھکنے کو تیار نہیں ہے اسریل اور فلسطین دونوں طرف کے پچھس سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں حالات کہ اسریلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسریل کی سیما میں پاندرہ سو سے زیادہ حماس چرمپنتھیوں کی لاشیں ملی ہیں لیکن اس کی باوجود حماس تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسریل پر بہت بڑے حملے کی تیاری کرنے میں راگ دن جھٹا ہے خود اسریل کی ٹاپ خوفیہ ایجنسی موساد نے اسریلی پردان منتری بینیمین نیتنیاہو کو کلیر کٹ انپوٹ دیا ہے کہ حماس کے ساتھ تین اور دیش مل کر اسریل پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں بشیمی میڈیا کو خوفیہ ادھکاریوں سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے اسریلی جس طرح سے حماس کا پوری طرح سے سفایا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے حماس کے چرمپنتھی اور اس کو سمرتن دینے والے دیش باکھلا گئے ہیں اسریلی دن اور رات لگاتار ہوای حملے گازہ پٹی میں کر رہا ہے 21 لاکھ کے آبادی والے گازہ میں اس وقت ہر گھنٹے ایمار تھے اور حماس کے ٹھکانے تباہ ہو رہے ہیں لیکن اس بیچ موساد کا دعویٰ بہت دراؤنا ہے اسریلی کی خوفیہ ایجنسی موساد نے صاف دعویٰ کیا ہے کہ اسریلی پر ایران، سیریا اور مصر تینوں مل کر حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے آتمگھاتی ڈرون اور ہزبولہ لڑا کے حملہ کر سکتے ہیں جبکہ سیریا راکیٹ اور مسائلوں سے بڑا حملہ اسریل پر کر سکتا ہے وہی مصر جو حماس کے حملے سے پہلے اسریل کی میڈل ایسٹ میں دوستی کروانے میں جوٹا تھا اب وہی مصر اسریل پر حملہ کر سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسریل کی موساد کے پاس پختہ جانکاری ہے کہ ایران، سیریا اور مصر اسریل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یعنی حماس کو اب اسریل پر دوست را حملہ کرنے کے لیے دین دیشوں کا ساتھ مل گیا ہے گوئی هایی در این دوست روز کردند و ادامہ دارے از جملے این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند ادھر حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ حماس کا آپریشن ال اکسا فلٹ ازریل کے خلاف تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ حماس ازریل کو ہرا نہیں دیتا تو وہیں دوسری طرف ازریلی پردھان منتری بین امین نیتنیاہو نے کہہ دیا ہے کہ ازریل میڈل ایسٹ کی صورت بدل دے گا اور حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم اور تباہ کر دیا جائے گا کردند کہ جب ہمارم چاہوں کو ہمارے گا اور ہمارے گا کچھ دیا جاد نہیں یہ ہمارے گا یہ ایک دیا جائے گا اگرین پر میں ہمارے گا hemen نیتلا میکنی ایک دیا جائے کہ ہمارے گا اس کے لیے گ usuاجر اس کے لیے کیسی طرف کردند غازہ میں خونی گدر لمبی جنگ کو تیار حماس اسرائیل پر حماس کے حملے سے جھڑا ایک اور بڑا کھولا سا ہوا ہے اسرائیل پر حملے کی پلاننگ میں حماس کی مدد کی تھی اس کے بعد انہوں نے دو اکٹوبر کو بیروت میں ایک بیٹھک میں حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی تھی جس کے بعد حماس نے اسرائیل پر سات اکٹوبر کو سات ہزار روکٹ سے ایک ساتھ حملہ کر دیا تھا ادھر لیپنن کے سنگٹھن ہزبولا نے امریکہ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے اگر سیدھے طور پر جنگ میں دخل دیا تو وہ میڈل ایسٹ میں امریکی چھکانوں پر حملہ کر دیں گے ہزبولا نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو یوکرین مت سمجھ لینا وہیں دوسری طرف غازہ پٹی میں حماس چرمپنتھیوں کے خلاف اسرائیل نے زمین اور آکاش سے پوری طاقت لگانی شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق اسرائیل نے اپنی سینہ کو پوری غازہ پٹی پر قبضے کے آدیش دیے ہیں اسرائیل نے ایک لاکھ سینکوں کو غازہ بورڈر پر تینات کیا ہے ساتھ ہی تین لاکھ سینکوں کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوک گیلنٹ نے ادھکاریوں کو غازہ پٹی میں کھانا پانی بجلی اور فیول کی سپلائی بند کرنے کے بھی آدیش دیے ہیں کل ملا کر پوری غازہ پٹی کو اسرائیل پوری طرح سے برباد کر دینا چاہتا ہے لیکن حماس کے کمانڈروں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی میں ہوایی حملے نہیں روکے تو پھر حماس کے پاس بندھک اسرائیلی ناغرکوں کو مارنا شروع کر دیا جائے گا اور ایک بھی اسرائیلی بندھک زندہ نہیں بچے گا هذا فانه ومن هذه الساعة نعلن بان كل استهداف لابناء شعبنا الامنین في بیوتهم دون سابق انذار سنقابله آسفین باعدام رهینة من رهائن العدو المدنيین لدينا وسنبث ذلك مضطرین بالصوت والصورة حماس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے اتنے لوگ بندھک ہیں کہ نیتنیاہو سوچ بھی نہیں سکتے حملے کے دوران بھی حماس نے کئی لوگوں کو بندھک بنایا اور بعد میں ہتھیا کر دی وہیں زیادہ تر جگہوں پر سڑکوں پر اور لوگوں کے گھروں میں گھس کر قتل عام کیا گیا انہوں نے محیلہ بزرگ یا بچے کی پرواہ نہیں کی غازہ کے سیمائی گاؤں کیبوچ میں کم سے کم سو لوگوں کو مار دیا گیا وہیں جبکہ وہاں کی آبادی ہی ایک ہزار ہے وہیں غازہ پٹی کے پاس چل رہے ایک نیچر پارٹی میں دھائی سو سے زیادہ لوگوں کو حماس کے چرمپنتھیوں نے مار ڈالا ہے غازہ میں خونی قدر لمبی جنگ کو تیار حماس ایران، سیریا اور مصر اگر مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ساپ سنکیت ہوگا کہ حماس نے 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس کے پیچھے پوری تیاری تھی خود حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے حماس کے حملوں کو امید سے کہیں زیادہ شاندار بتایا ہے لیپنن کی راجدھانی بے روت میں حماس کے کمانڈر علی بارہ کے نے دل دہلا دینے والا بیان دیا ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے ڈنکے کی چھوٹ پر کہا ہے کہ حماس اسرائیل سے لمبے یدھ کے لیے تیار ہے علی بارہ کے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے پاس روکیٹوں اور مسائلوں کا بڑا زخیرہ ہے جو لمبی جنگ کے لیے کافی ہے علی بارہ کے نے کہا کہ ہم نے اس یدھ کے لیے اچھے سے تیاری کر رکھی ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس بندھک بنائے گئے لوگوں کا استعمال اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینی ناغریکوں کو چھوڑانے کے لیے کرے گا اب ایسے حالات میں اگر حماس ایران، سیریا اور مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے اب دیکھنا ہوگا پشمی دیش اسرائیل پر ہونے جا رہے ٹریپل اٹیک کو کیسے روکتے ہیں اور آپ دیکھیں گازہ میں دیس لاکھ چیخے آخر کس طرح سے یہاں پر سامنے آئی ہے اور یہ چیخے کس طرح سے یہاں پر چاروں طرف گونج رہی ہے اسے آج کچھا چٹھا کے ذریعے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کے حالات اس وقت اسرائیل اور حماس کے ید کے بیچ بنے ہوئے ہیں وہ ہر کسی کو تھر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گازہ میں دیس لاکھ چیخے آخر کس طرح سے گونج رہی ہیں کیا اس کے پیچھے کا پورا سچ ہے کچھا چٹھا کے ذریعے آپ دیکھیں موسیقی 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 غازہ پٹھی کے اندر اس وقت جو ایئر اسٹرائیک ہو رہی ہے وہ بہت بڑی تباہی اور مارکات کی قدرناک بکچر کا سرک ٹریلر بھر ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے سبوت اس سوک یہاں غازہ بورڈر کی سیما پر نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کے وہ مرکاوہ ٹینک ہے جو قریب 1980 سے ایکٹیو ہے اور اب تک سات چھوٹی بڑی جنگوں میں نیرڈائیف بھومی کا نبھا چکے ہیں یہ ٹینک غازہ کے اندر بھسنے کو بے چین ہو رہے ہیں انہیں بس اب اسرائیل ڈیفنس پورس کی طرف سے ہر ہی جھنڈی کا انتظار ہے دوسری طرف غازہ کے اندر ایر شٹرائک ابھی بھی لگاتار جاری ہے آئی ڈیف نے جو بیان دیا ہے ہماس نے اپنے دفتر، مسجد، اسپتار اور سکول کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آئی ڈیف چن چن کر ہماس کے آتنکیوں کا خاتمہ کر رہی ہے The Times of Israel اکبار کے مطابق ہماس کے پندرہ سو ٹھیکانوں پر اب تک اسرائیل کی ائرپورس ائر سٹرائک کر چکی ہے اسرائیل نے نیشنل اسلامی بینک آف گازہ کو بھی نشٹ کر دیا ہے ہماس کے راکٹ بھنڈار پر بھی ائر سٹرائک ہوئی ہے پورے غازہ کے اندر اس وقت دھوئے کا گوبار اٹھتا دیکھا جا رہا ہے غازہ کے اندر حالات لگاتار پورے ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو کا رکھ بھی بہت کٹھوڑ ہوتا جا رہا ہے نیتن یاہو نے اپنے ٹویٹر یعنی ایکس پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں ہماس کے تمام ٹھیکانوں پر بمباری دکھائی گئی ہے لیکن اس بے خط خطرناک بمباری کا سب سے زیادہ نقصان غازہ میں رہ رہے عام لوگوں کو ہو رہا ہے غازہ میں موجود قریب 20 لاکھ کی آبادی کی زندگی اور موت پر بنائی ہے غازہ کے بورڈر پر کھڑی اسرائیل کی آرمی نے یہ چیتاؤنی جاری کر دی ہے کہ غازہ کے لوگ ابھی ایجپٹ کی طرف کھولنے والے گیٹ سے سنائی پرائدویب چلے جائیں لیکن نتنی جلدی غازہ سے بھاگ پانا کیا اتنا آسان ہے اور کیا گھنی آبادی کے بیچ بسنے والے آتنکی غازہ کے ان لوگوں کو جانے دیں گے یہ بھی بڑا سوال ہے کیونکہ ہماس کے آتنکی اگر یدھ کی پوری تیاری کر رہے ہیں تو وہ غازہ کے رہنے والے ہزاروں لاکھوں مردوں کو بھی انیوارے روپ سے لڑنے کے لیے مجبور ضرور کریں گے ایسے میں غازہ کے اندر ایک بڑا قتل عام ہو سکتا ہے یدھ کو ختم کرنے کے لیے تمام اپیلیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح کا کام ہماس نے کیا ہے دنیا میں ہماس کا سمرتر کم ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ازرائیل کی سرکار نے ہماس کو اسلامی دیشوں سے الگ تھلگ کرنے کے لیے زبردست پروپیگنڈا وار شروع کر دیا ہے ازرائیل کی پردھان منٹری بین امنین نیتنیاہوں اور ازرائیل ڈیفنس پورٹس کی طرف سے بار پار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہماس ایکول ٹو آئی ای 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 این یعنی اسلامی denn راشر کے نام سم منگذن کرتے ہوئے سوموار کی شام بھی ازرائیل کی پردھان منٹری بین امنین نیتنیاہوں نے یہی بات کہی ہے Benjamin Netanyahu نے کہا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ حماس آتنگوادی ہے لیکن اب دنیا نے بھی جانتے ہیں besten کیا ہی پر پراہ کر splitting کرکتا ہے ہم گمجرم کے سازے آپ رے درایکہgroup paz assessed ہے اور اس کے اندابوں نے کَّمظر کی حملی اچھے ڈیوز توکر کام your Bitchira یہندہ ہمارے سارے کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے solicoے سازے ہمارے ہمارےシٹ کے سót Ach ум ند measuringcot ڈیوک threatened hiệu ڈیوکا اللہ سentہا کردے ہیں چکرkkォ میں سے ڈیوک رہنزمifs ign обсcado رہے پیادε strikes کئی سوٹا acceptableرف UM... لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے اندر اتنی بڑی ناراضگی کیوں ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ شنیوار کے دن اسرائیل کے سات سو لوگ مارے گئے آئی ڈی ایف نے کہا کہ اسرائیل کے اتحاس میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی سنخیہ میں اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے دراصل اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ گصہ اس موسیق فیسٹیوال پر ہملے کو لے کر ہے جس پر گازہ سے آئے ہماس کے آتنکیوں نے پیرا گلائیڈر سے آسمان سے اترتے ہوئے فائرنگ کی تھی اسرائیل کے اکبار the times of israel کے مطابق موسیق فیسٹیوال کی لوکیشن پر ہی 200 سے زیادہ نہتھے لوگوں کو مارا گیا اس اس کے ٹناپنگ سے بچنے والے ایک چشم دید نے ہماس کی بیرہمی پر بیان دیا ہے یعنی کھونی شنیوار کو ایک طرف اسرائیل کے موسیق فیسٹیبل پر خونکھار حملہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف دکشک اسرائیل کے شہر کبکز کے اندر بھاری کھون خراب آجاری تھا اسرائیل کی ایسی ایک لڑکی نے اپنی دادی کے مارے جانے کا خوفناک واقعہ بیان کیا ہے جس کے مطابق آتنکیوں نے وہی عورت کو مار کر اس کا ہی ویڈیو بنا کر اسی کے فیس بوک پر اپلوڈ کر دیا آخر اسرائیل اور فلسطین کے خلاف چل رہی یہ لڑائی اتنی کھونی کیوں ہو چکی ہے جس میں بے گناہ لوگوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا ہے حماس کے ایک سینئر لیڈر نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ آخر اس موسیق فیسٹیبل پر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا آخر کیا سوچ رہا ہے حماس بمباری کرنے کے ساتھ اسرائیل کی سینہ اب گازہ میں گھسنے کو تیار ہے لیکن ایک دھمکی نے اسرائیل کی سینہ کو باک فوٹ پر لاکر رکھ دیا دو دن بعد بھی اسرائیل کی سینہ گازہ میں گھسنے کی ہمت نہیں دکھا پائی ایران کے سمرتھن والے ہزبھولہ نے لیبنان میں کتنی بڑی تیاری کر لی اسے دیکھ کر امریکہ بھی سہم گیا ہے گھمرا گیا ہے موسیقی 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 ہزبھولہ کے اپنے ویڈیو وائرل کرنے شروع کر دیئے ہیں ہزبھولہ کے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہے موسیقی اس ویڈیو میں ہزبھولہ کا میسیج ساف ہے کہ اس کا اٹیک ایسا ہوگا جو اسرائیل روک نہیں پائے گا موسیقی موسیقی اس ویڈیو میں ہزبھولہ کا میلیشیا کمانڈو آپریشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے موسیقی اس ویڈیو میں ہزبھولہ بتا رہا ہے کہ اس کے کمانڈو موٹر سائکل پر آئیں گے اور اسرائیل کی سینہ بھاگتی ہوئے نظر آئے گی موسیقی ہزبھولہ نے اسرائیل کو بھی دھمکی دی ہے ہزبھولہ نے امریکہ کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ سمندر میں اس کا جنگی بیڑا دوبو دے گا کیا ایسا ممکن ہے ہزبھولہ کی اس چیتاؤنی کو اسرائیل میں بہت گم بھیرتا سے لیا جا رہا ہے ہزبھولہ کیسے یدھ لڑتا ہے یہ اسرائیل پہلے بھی دیکھ چکا ہے اس بار غازہ کو بچانے کے لیے ہزبھولہ اسرائیل سے لڑنا چاہتا ہے اور اس بات کو لے کر اسرائیل سے زیادہ امریکہ بے چین ہو گیا ہے یہ دونوں دیش ہزبھولہ کو آتنکوادی گھٹ مانتے ہیں جبکہ روس، چین، قطر، ایران اور بھارت بھی ہزبھولہ کو آتنکی سنگٹھن نہیں مانتے سیوکت راشو بھی ہزبھولہ کو صرف ایک میلیشیا مانتا ہے لیکن ہزبھولہ کی نئی دھمکیوں کے بعد کئی سوال اٹھے ہیں سوال نمبر ایک ہزبھولہ کون ہے تو جواب ہے ہزبھولہ لیبنان کی ایک راجنیتک پارٹی ہے اور اس کا اپنا ایک میلیشیا ہے سوال نمبر دو ہزبھولہ کی طاقت کیا ہے تو جواب ہے ہزبھولہ کے پاس ایک ہزار لڑاکیں ہیں جو لیبنان کی آرمی سے بھی خطرناک پورس مانی جاتی ہے سوال نمبر تین ہزبھولہ کیوں ازرائل اور امریکہ کو دھمکاتا ہے لیبنان میں ہزبھولہ سنگٹھن کو خڑا کرنے والا ہے ایران اور ایران امریکہ اور ازرائل کا سب سے بڑا دشمن کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ہزبھولہ کو ازرائل کیوں اتنا بڑا خطرہ مانتا ہے ہزبھولہ نے روس کی فوج کے ساتھ مل کر سیریا سے آئسس کو پوری طرح ختم کر دیا ہزبھولہ نے ایران کے آرڈر پر سیریا میں یودھ لڑا اور اب وہاں تینات ہے سوال نمبر پانچ کیا ہزبھولہ ازرائل کو ہرا سکتا ہے ہزبھولہ دو ہزار چھے میں ازرائل کے خلاف یودھ لڑ چکا ہے چونتیس دنوں تک چلے اس یودھ میں ازرائل کو سیز فائر کے بعد لیبنان سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا اب سات اکٹوبر کو ہماس کی اٹیک کے بعد گازہ پر ازرائل کے حملوں نے ہزبھولہ فورس کو سپر ایکٹیب کر دیا ہے ہزبھولہ نے بہت ساپ ساپ شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ازرائل پر حملہ کر دے گا اور یہ واننگ دینے سے پہلے ازرائل تک میسج پہنچا دیا کہ اگر ازرائل کی سینا فلسطین کے گازہ میں گھسی تو وہ اتری سیما کی طرف سے ازرائل پر چڑھائی کر دے گا ازرائل اور لیبنان کی بیچ قریب 130 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے اور یہاں سنیوکت راشت کی شانتی سینا تینات رہی ہے اس میں بھارت کی فوج بھی شامل ہے اس وقت ازرائل کو گازہ سے زیادہ اس بورڈر کی ٹینشن ہے کیونکہ اگر ازرائل گازہ میں گھسا تو ہزباللہ اتر کی طرف سے ازرائل سے حملہ بول دے گا ہماس اور ازرائل کی سینا ایک دوسرے کے خلاف کتنی طاقت رکھتی ہے اور کیا ہزباللہ واقعی ازرائل کے لیے ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اسے ہرا دے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ہزباللہ کی اس چیتاؤنی کو سمجھنا پڑے گا جو اس نے امریکہ خودی ہے کیونکہ امریکہ نے اپنی نوسینا کا کیریئر بیٹل گروپ بھومہ دھس ساغر میں پہنچا دیا ہے امریکہ کا یہ بیڑا جس میں فورڈ کیریئر کے علاوہ پانچ بہت ہی خطرناک ڈیسٹروئر ہیں ان سب میں ہر طرح کی ایک ہزار سے زیادہ مسائل کسی بھی وقت خملے کے لیے تیار ہیں کوئی دشمن نہیں چاہے گا کہ اس کے سامنے ایسی چنوٹی کھڑی ہو جائے اس وقت یہ کیریئر اسرائیل کے غازہ میں پشم میں بھومت دشاغر میں تینات رہے گا اور وہیں سے آپریشن چلائے گا اس کی رینج میں لیبنان بھی ہوگا سیریا بھی ہوگا ترکی بھی ہوگا اور مصر کے آس پاس کا علاقہ بھی ہوگا یہیں سے یہ اسرائیل کے ائر سپیس کو سرکشت رکھے گا اور حملہ بھی کر سکتا ہے یہ سب آپریشن امریکہ کے فورڈ کلاس کے کیریئر اور اس کے بیڑے میں موجود بڑے بڑے ڈیسٹروائر پورا کر سکتے ہیں ایسا امریکہ پہلے ایراک میں کر چکا ہے اس نے افغانستان میں کر کے دکھایا ہے اور ایران کو بھی وہ لگاتار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی جیرال فورڈ کاریئر کو بھیجنا ایک بڑا یدھ چھیڑ سکتا ہے یہی بھروسہ امریکہ اب اسرائیل کو دلانا چاہتا ہے کہ سمندر سے آپریشن چلا کر امریکہ سیریہ پر بھی بمباری کر سکتا ہے لیبنان کے بارڈر کو بھی سینٹائز کر سکتا ہے لیکن لیبنان میں ہزبولہ کو اب ایران سے ایسی مسائل مل چکی ہے جو امریکہ کے ان وشاہل کائے جہاز کو پل بھر میں ڈوبو سکتی ہے اس مسائل کو لے کر ہزبولہ کا خوف بڑھ چکا ہے اور وہ سیدھا سیدھا امریکہ کے جہاز کو ڈوبا سکتا ہے اس خطرے کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا لیبنان نے 2006 میں ازرائیل میں ایک کورویٹ یعنی جنگی جہاز پر انٹی شپ مسائل سے حملہ کیا تھا اس حملے میں ازرائیل کے یدھموت کو بھاری نقصان پہنچا تھا اب ہزبولہ کے پاس جو انٹی شپ مسائل ہے اس کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے اس لیے لیبنان یا ازرائیل سے یہ فاصلہ بنانا امریکہ کے لیے ضروری ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزبولہ کی لیڈرشپ تہران سے ملنے والے آرڈر پر کام کرتی ہے اس لیے سوال یہ بھی کی کیا ایران چاہتا ہے کہ ہزبولہ ازرائیل پر اٹیک کرتے ایران یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس وقت ازرائیل بہت کمزور ہے یا پھر امریکہ کے شکل میں اسے نئی طاقت پھر سے مل گئی ہے موسیقی